کے لیے آج دو پیغام ہیں پہلا پیغام عمران خان کی طرف سے یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری اسیمبلی میں بیٹھ کے لوگ پارلمنٹ میں بیٹھ کے لوگ فیصلے کر رہے ہیں جو ناجائز قوم 47 کے پیداوار ہیں جو چوری کر کے منڈیٹ کو اسیمبلیوں میں بیٹھیں وہ قوم کے لیے کیسے فیصلے کر سکتے ہیں اور کیسے یہ ریزولوشنز پاس کر رہے ہیں اور کیسے یہ ہمارے جو قانون ہیں وہ تبدیل کر رہے ہیں جب ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ قوم کے لیے فیصلے کریں انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جو ان کا مطالبہ انہوں نے پہلے بھی کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سٹولن منڈیٹ جو کئی سو لوگ ہیں جن کا منڈیٹ چوری ہوئے اس کو یہ واپس کریں ای سی پی کے اندر سب نے فائل کیا ہوئے اپنے کیسز لے کر گئے ہوئے لا تعداد کیسز ہیں اس وقت ای سی پی میں اور ای سی پی کی کانسٹیوشنل رسپونسیبیلٹی ہے کہ یہ ان کیسز کے اوپر جلد از دل ایک سو اسی دن کے اندر فیصلے دیں یہ کوئی عمران خان دھیق میں نہیں مانگ رہے جو سٹولن منڈیٹ ہے یہ ای سی پی سے جائز اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چوری کردہ منڈیٹ ہے اور اس کو واپس کیا جائے اور کہتے ہیں جب سٹولن منڈیٹ واپس ہوگا اور اس سے پہلے آپ کو جو ناجائز لوگ اس وقت جیلوں کے اندر ہیں اور جو بیل کے اوپر بھی اور جن کے اوپر نو مئی کے آپ نے کیسز بنائے ان کو ختم کرنا چاہیے کیونکہ ویسے بھی جب یہ کیسز جب ہوا لگے گی جب یہ لوگوں کے سامنے آئیں گے نو مئی کے کیونکہ ہمارا کیس عدالت میں کل ہم لہور کی ایٹی سی میں تھے اور ہماری عدالت نے کیسز شروع کر دیئے انہوں نے سننا شروع کر دیئے بیل اپلیکیشنز اور اس کے اندر جب کیا انویسٹیکیشن آفیسر پیش ہوا ہے تو اس کے پاس کوئی شواہد نہیں تھے جج ساپ نے بھی پوچھا کہ آپ کے کوئی شواہد ہے ان کے پاس کوئی شواہد نہیں تھے ان کو دکھانے کے لیے اور عمران خان نے یہی کہا ہے کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے انہی کے پاس ہے یہ لے آئیں انہوں نے بڑا کلیر لکھا ہے کہ اگر آپ ہمیں سی سی فوٹیج دکھا دیں اور اگر کوئی بھی ہمارا پی ٹی آئی کا بندہ یا کوئی میمبر اٹیک کر رہے کسی بھی تنصیبات پہ ہم اس کو پارٹی سے باہر کریں گے اور آپ لوگ اس کو سکھ سے سکھ سزا دے دیں اور اگر ہمارا کوئی بندہ ہوا جس نے یہ جلایا ہے تو میں آپ سے معافی مانگو گا لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ معافی مانگیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں کیا یہ تنصیبات کو انہوں نے آگ نہیں لگائی تو یہ انہوں نے معافی کا فیصلہ کر لیا ہے کہ معافی آپ مانگیں گے کیونکہ آپ نے ہمارے لوگوں پہ ظلم کیا لیکن اگر ہمارا کوئی بھی بندہ یہ تنصیبات جلاتا ہوا نظر آ گیا تو امران خان نے کہا میں معافی مانگو گا ایک تو یہ کلیر ہو گیا سکتا دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ توشا خانہ جو کیس چل رہا ہے امران خان پہ اور جج صاحب کو بہت جلدی ہے وہ کہتے ہیں جلدی سے جلد فیصلہ کیا جائے وہ کہتے ہیں جی میرا بھی اور نواز شریف کا جو بارہ سال پرانا کیس ابھی تک سننے کا ان کو توفیق نہیں ہو رہی جج صاحب کو میں کہتا ہوں کہ دونوں کیس اکٹھے چلا دیں یہ وہ کیس ہے جس کے اندر اللیگلی نواز شریف نے توشا خانہ سے گاڑیاں لیتی جو کہ پاکستان کے لاؤ کے مطابق آپ گاڑی نہیں لے سکتے یہ اجازت نہیں ہے تو اگر انہوں نے گاڑی لی ہے ان کا کیس بارہ سال سے یہ جج صاحبان نہیں سن سک رہے انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ایک اور کیس کریں میرے پر لیکن یہ کنڈیشن ہے کہ دونوں کیس اکٹھے سنیں یہ دو پیغامتیں امران خان کے میں نے آپ کو پوچھا دیا اچھا علیمہ خان صاحب آئی آپ نے کہا کہ امران خان صاحب نے کہا کہ مافی مانگیں اور ڈی جی ای اس پی آر کی جو پرسپانس ہوتی ہے وہ امران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ مافی مانگیں تو دونوں طرف سے ایک دوسر کو کہا جا رہا ہے کہ مافی مانگیں تو معاملات کیسے آگے بنیں گے نہیں امران خان نے کہا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئیں کوٹ میں پیش کریں اور اگر کوئی بھی پی ٹی آئی کا آپ کو میمبر نظر آئے جس نے تنصیبات کے اوپر آگ لگائی ہے یا کوئی جو انہوں نے اگر انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ آگ لگائی ہے تو اگر کسی نے ایسا کام کیا ہے تو میں مافی مانگوں گا اور آپ اس کو ساخ سزا دے دیں یہ انہوں نے کہہ دیا اس کے اوپر تو منڈٹ کے آپ بات کر رہی ہیں چھ مہینے ہو گئے ہیں الیکشن بھو بھی ابھی تک کوئی چانس نظر نہیں آرہے کہ آپ کو آپ کی سی ٹی میں ملیں گی یا منڈٹ ملے گا تو کیسے یہ دیکھیں ای سی پی کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے وہ کانسٹیٹویشنل ادارہ ہے اور اگر ای سی پی کا جو ہیٹ کر رہے ہیں اگر اس کو یہ نہیں سمجھا رہی کہ اس کی آئینی ذمہ داری آئیے اور اس کو پوری کرنی چاہیے اگر وہ نہیں پوری کرتا تو آرٹیکل سکس ان کے اوپر لگتا ہے تو اگر وہ اپنی پوری کر لے تو بہتر ہے اور یہ کیسز آپ کو پتہ ہے کہ کتنے گئے ہوئے ہیں ای سی پی میں ٹرائبیونرز کے آگے گئے ہوئے ہیں تو ان کو فیصلہ کرنا چاہیے سٹولن مینڈٹ واپس کرنا چاہیے اور جب واپس ہو جائے گا عمران خان کہہ رہے ہیں پھر بہتر ہوگا کیونکہ الیکشن کمیشن بھی دوبارہ منتخب ہوگی اور اس کے پاس وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کرا لیں یہ لیے آج دو پیغام ہیں پہلا پیغام عمران خان کی طرف سے یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری اسیمبلی میں بیٹھ کے لوگ پارلمنٹ میں بیٹھ کے لوگ فیصلے کر رہے ہیں جو ناجائز قوم فورٹی سیون کے پیداوار ہیں جو چوری کر کے مینڈٹ کو اسیمبلیوں میں بیٹھیں وہ قوم کے لیے کیسے فیصلے کر سکتے ہیں اور کیسے یہ ریزولوشنز پاس کر رہے ہیں اور کیسے یہ ہمارے جو قانون ہیں وہ تبدیل کر رہے ہیں جب ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ قوم کے لیے فیصلے کریں انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جو ان کا مطالبہ انہوں نے پہلے بھی کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سٹولن مینڈٹ جو کئی سو لوگ ہیں جن کا مینڈٹ چوری ہوئے ہیں اس کو یہ واپس کریں ای سی پی کے اندر سب نے فائل کیا ہوئے اپنے کیسز لے کر گئے ہوئے لا تعداد کیسز ہیں اس وقت ای سی پی میں اور ای سی پی کی کانسٹیوشنل رسپانسیبیلٹی ہے کہ یہ ان کیسز کے اوپر جلد از دل ایک سو اسی دن کے اندر فیصلے دیں یہ کوئی امران خان دھیق میں نہیں مانگ رہے جو سٹولن مینڈٹ ہے یہ ای سی پی سے جائز اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چوری کردہ مینڈٹ ہے اور اس کو واپس کیا جائے اور کہتے ہیں جب سٹولن مینڈٹ واپس ہوگا اور اس سے پہلے آپ کو جو ناجائز لوگ اس وقت جیلوں کے اندر ہیں اور جو بیل کے اوپر بھی اوریجن کے اوپر نو مئی کے آپ نے کیسز بنایا ہے ان کو ختم کرنا چاہیے کیونکہ ویسے بھی جب یہ کیسز جب ہوا لگے گی جب یہ لوگوں کے سامنے آئیں گے نو مئی کے کیونکہ ہمارا کیس عدالت میں کل ہم لہور کی ای ٹی سی میں تھے اور ہماری عدالت نے کیسز شروع کر دی ہیں انہوں نے سننا شروع کر دی ہے بیل اپلیکیشنز اور اس کے اندر جب انویسٹیکیشن آفیسر پیش ہوا ہے تو اس کے پاس کوئی شواہد نہیں تھے ججز صاحب نے بھی پوچھا کہ آپ کے کوئی شواہد ہیں ان کے پاس کوئی شواہد نہیں تھے ان کو دکھانے کے لیے اور عمران خان نے یہی کہا ہے کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے انہی کے پاس ہے یہ لے آئیں انہوں نے بڑا کلیر لکھا ہے کہ اگر آپ ہمیں سی سی فوٹیج دکھا دیں اور اگر کوئی بھی ہمارا بی ٹی آئی کا بندہ یا کوئی میمبر اٹیک کر رہے کسی بھی تنصیبات پہ ہم اس کو پارٹی سے باہر کریں گے اور آپ لوگ اس کو سکھ سے سکھ سزا دے دیں اور اگر ہمارا کوئی بندہ ہوا جس نے یہ جلایا ہے تو آپ میں آپ سے معافی مانگوں گا لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ معافی مانگیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں کیا یہ تنصیبات کو انہوں نے آگ نہیں لگائی تو یہ انہوں نے معافی کا فیصلہ کر لی ہے کہ معافی آپ مانگیں گے کیونکہ آپ نے ہمارے لوگوں پہ ظلم کیا لیکن اگر ہمارا کوئی بھی بندہ یہ تنصیبات جلاتا ہوا نظر آ گیا تو امران خان نے کہا میں معافی مانگوں گا ایک تو یہ کلیر ہو گیا سب کو دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ توشہ خانہ جو کیس چل رہا ہے امران خان پہ اور جج صاحب کو بہت جلدی ہے وہ کہتے ہیں جی جلدی سے جلد فیصلہ کیا جائے وہ کہتے ہیں جی میرا بھی اور نواز شریف کا جو بارہ سال پرانا کیس ابھی تک سننے کا ان کو توفیق نہیں ہو رہی جج صاحب کو میں کہتا ہوں کہ دونوں کیس اکٹھے چلا دیں یہ وہ کیس ہے جس کے اندر اللیگلی نواز شریف نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی تھی جو کہ پاکستان کے لوگ کے مطابق آپ گاڑی نہیں لے سکتے ہیں یہ اجازت نہیں ہے تو اگر انہوں نے گاڑی لی ہے ان کا کیس بارہ سال سے یہ جج صاحبان نہیں سن سک رہے انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ایک اور کیس کریں میرے پر لیکن یہ کنڈیشن ہے کہ دونوں کیس اکٹھے سنیں یہ دو پیغام تھے عمران خان کے میں نے آپ کو پوچھا دیا عمران خان صاحب نے کہا کہ معافی مانگے ہیں اور ڈی جی ای ایس پی آر کی جو پرسپانسپلز ہوتی ہے وہ عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ معافی مانگے تو دونے طرف سے ایک دوسرے کو کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگے تو معاملات کیسے آگے بنیں گے نہیں عمران خان نے کہا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئیں کوٹ میں پیش کریں اور اگر کوئی بھی پی ٹی آئی کا آپ کو میمبر نظر آئے جس نے تنصیبات کے اوپر آگ لگائی ہے یا کوئی جو انہوں نے اگر انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ آگ لگائی ہے تو اگر کسی نے ایسا کام کیا ہے تو میں معافی مانگوں گا اور آپ اس کو ساخت سزا دے دیں یہ انہوں نے کہہ دیا اس کے اوپر تو منڈٹ کے آپ بات کر رہی ہیں چھ مہینے ہو گئے ہیں الیکشن کو بھی ابھی تک کوئی چانس نظر نہیں آرہے کہ آپ کو آپ کی سیٹے میں ملیں گی یا منڈٹ ملے گا تو کیسے یہ دیکھیں ایسی پی کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے وہ کانسٹیٹویشنل ادارہ ہے اور اگر ایسی پی کا جو ہیٹ کر رہے ہیں اگر اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کی آئینی ذمہ داری آئی ہے اور اس کو پوری کرنی چاہیے اگر وہ نہیں پوری کرتا تو آرٹیکل سکس ان کے اوپر لگتا ہے تو اگر وہ اپنی پوری کر لے تو بہتر ہے اور یہ کیسز آپ کو پتہ ہے کہ کتنے گئے ہوئے ہیں ایسی پی میں ٹرائبیونلز کے آگے گئے ہوئے تو ان کو فیصلہ کرنا چاہیے سٹولن مینڈٹ واپس کرنا چاہیے اور جب واپس ہو جائے گا عمران خان کہہ رہے ہیں پھر بہتر ہوگا کیونکہ الیکشن کمیشن بھی دوبارہ منتخب ہوگی اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کرا لیں موسیقی